ہم کسی بھی انسان کی اگر ڈیویلپمنٹ کا پیٹرن اور اس کی جو ہے پریونسی کو دیکھنا چاہیں اور یہ دیکھنا چاہیں کہ جو ڈیویلپمنٹ اور گروہ ہے وہ اپنے صحیح تناظر کے ساتھ چل رہی ہے یا نہیں چل رہی تو ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ وہ ڈیویلپمنٹ جو ہیں وہ کون سے ہیں جو تمام انسانوں کو جو ہے وہ گائیڈلین پروائیڈ کرتے ہیں ایک فریمورک پروائیڈ کرتے ہیں کہ ان کی جو ڈیویلپمنٹ ہے وہ ایک صحیح ڈیویلپمنٹ میں جو ہے وہ جا رہی ہے یا نہیں جا رہی اس میں جو ہے ڈیویلپمنٹ is predictable یہ بڑا ایک انٹرسٹنگ اور بڑا ایمپورٹنٹ پرنسپل ہے ہم کس طرح سے کسی انسان کی ڈیویلپمنٹ کے بارے میں پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ اس کی ڈیویلپمنٹ جو ہے اچھی ہوگی یا یہ فیوچر میں جو ہے وہ اس کی جو ہے گروت جو ہے وہ کس قسم کی ہوگی کیونکہ نوبیڈی نوز what will happen tomorrow so how can we predict the growth pattern and the development that is very important question تو یہاں پہ اب مثال کے طور پر یہاں پھر جو ہے دو فیکٹرز جو ہیں ہمیں انڈرسٹانڈ کرنے پڑیں گے ایک ہیریٹیٹری فیکٹر ہے ایک انوائرمنٹل فیکٹر ہے اب کس طرح سے پریڈکٹ ہم کر سکتے ہیں جیسے ہم کسی بھی انسان کو دیکھ کے ہم اس کو کہتے ہیں جی he or she is very quick اور he or she is very slow he or she is very lazy اور he or she would be a great woman in the future he would be a great officer in the future تو یہ ہم کس طرح سے پریڈکٹ کرتے ہیں یہ کچھ ہم پرسنیلٹی کی ایسے سائنز ہوتے ہیں کچھ پرسنیلٹی کی ایسی ایٹیٹیوڈز ہوتے ہیں جس کو دیکھنے کے بعد ہم پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ یہ انسان جو ہے یہ آگے فیوچر میں جا کے کیا بنے گا اب جب ہیریڈیٹری فیکٹرز کی ہم بات کرتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جینز میں انسان بہت ساری چیزیں جو ہے وہ لے کے آتا ہے اب اس میں اس کی جو ہے وہ ویٹ ہے اس کی ہائٹ ہے اس کا سکن کلر ہے اس کی آئیز ہے اور اس کی اوورال باڈی سٹرکچر ہے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ جینز میں لے کے آتا ہے ایون وہ اپنے پیرنٹس سے آواز تک جو ہے وہ جینز میں لیتا ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ اگریشن جو ہے اس کے علاوہ ہیپینس لیول جو ہے پوزیٹیوٹی نیگٹیوٹی تک وہ اپنے جینز میں سے لے سکتا ہے تو اب یہاں ہم بات کر رہے ہیں کہ پریڈکٹیبل اور پریڈکٹیبل یہ ہے کہ ہم کسی کی ہائٹ جو ہے وہ جنرل پیٹرنز جو سیٹ ہوتے ہیں کہ جی چار سال کے بچے کی ہائٹ جو ہے وہ اتنی ہونی چاہیے تو ہم اس ہائٹ سے جو ہے وہ اندازہ لگا کے کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے اس کی ہائٹ جو ہے فیوچر میں سکس فیٹ تک ہوگی اسی طرح کسی کا ویٹ کا پیٹرن دیکھنے کے بعد اگر وہ جو ہے بلکی ہے ایک بچہ تو ہم دیکھ کے اندازہ لگاتے ہیں یہ فیوچر میں اس سے بھی زیادہ موٹا ہوگا تو یہ کچھ تھوڑی سی پریڈکشنز ہیں جو ہم جنرلی فیزیکلی کسی کو دیکھنے کے بعد بناتے ہیں اس کے علاوہ کون سی اور چیزیں ہیں جس کو دیکھ کے ہم پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ فیوچر میں جو ہے اس کی ڈیویلپمنٹ کا پیٹرن کیا ہوگا جیسے موٹر ڈیویلپمنٹ ہے موٹر ڈیویلپمنٹ جو ہے جیسے انسان کے کام کرنے کی جو صلاحیت ہے یا کام کرنے کی جو اس کی رفتار ہے اس کو دیکھنے کے بعد ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ he is very quick she is very swift so they will be very swift in the future and they will do something special in the future تو یہ موٹر ڈیویلپمنٹ یہاں پہ یہ ہے ایموشنل بیہیویر اب ایموشنل ہی ایک بچہ جو ہے وہ بچون سے آپ کو لگ رہا ہے کہ ایموشنل ایم بیلنس کے ساتھ چل رہا ہے تو ہم کہیں گے یہ جو ہے فیوچر میں جا کے اور بھی زیادہ اس میں بگاڑ بیدا ہوگا تو ایموشنل سٹیبلیٹی جو ہے اس کو دیکھنے کے بعد بھی ہم پریڈکٹ کرتے ہیں کہ اس کی ایموشنل جو سٹیبلیٹی ہے وہ فیوچر میں کس قسم کی ہوگی پھر speech ہے انسانوں کے ساتھ ملنا پسند ہی نہیں کرے گا اسی طرح سے بھی concept development ہے اگر آپ ایک concept بچے کو بچپن سے سمجھا رہے ہیں یا وہ دیکھ رہا ہے model کر رہا ہے تو اس میں بھی بڑا time کے ساتھ جا کے وہ اس کو accept کرتا ہے ایک بچہ فوراں accept کر دیتا ہے اور اس کے بعد آگے سے ایسا ہی respond دیتا ہے تو ہم کہتے ہیں he or she is very intelligent she is showing positive attitude towards the guideline of the parents and teachers اسی طرح سے goals set کر دی جاتے ہیں بھی آپ نے اس مہینے میں یہ کام اتنا کرنا ہے روز کا آپ نے یہ کرنا ہے تو بعض بچے بڑے اچھے followers ہوتے ہیں بعض بچے جو ہیں وہ بڑا time لگاتے ہیں کسی چیز کو follow کرنے میں تو یہ سارے development کے patterns ہیں جو ایک انسان اپنی شخصیت سے آپ کے سامنے show کر رہا ہوتا ہے جس کو دیکھنے کے بعد ہم future کے لیے predict کر سکتے ہیں کہ future کی prediction جو ہے وہ ان چیزوں کے ساتھ آگے جا کے اس کی personality میں کس قسم کے changes آئیں گے اسی طرح سے جو next ہے ہمارا principle وہ ہے early development is more critical than later development development کا ایک principle یہ بھی ہے کہ جو early years ہوتے ہیں جیسے پانچ سال تک بچے کی ہم کہتے ہیں جی growth جو ہے وہ تقریباً اس کا جو brain کا part ہے وہ 90% complete ہو جاتا ہے اور اس کے بعد اس کی exploration ہوتی ہے وقت کے ساتھ اور عمر کے ساتھ تو پہلے والے جو سال ہیں جس میں آپ نے بچے کو کچھ سکھانا ہے کچھ skill سکھانی ہے کچھ value سکھانی ہے کوئی اپنے جو ہے family norms سکھانے ہیں society کے norm سکھانے ہیں تو یہ عمر بہترین ہوتی ہے کسی بھی چیز کو سیکھنے کے لیے تو اس لیے جو earlier period ہے یہ development کا principle ہے کہ earlier جو period ہوتا ہے بچے کا وہ سیکھنے کی رفتار اس کی بہت زیادہ ہوتی ہے بجائے جیسے جیسے وہ mature ہوتا جاتا ہے جیسے جیسے اس کی عمر بڑھتی جاتی ہے ویسے ویسے اس کی جو speed ہے سیکھنے کی وہ کم ہوتی جاتی ہے so that is the principle that early development is more critical than later critical کا لفظ ہم اس لیے استعمال کر رہے ہیں کہ ہمیں اس کا مطلب ہے جب اتنی تیزی سے ایک بچہ جو ہے وہ learn کر رہا چیزیں تو ہمیں پھر بہت زیادہ earlier age میں بچے کو focus کرنا پڑے گا اس کی تربیت اور اس کی character building ہے اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ توجہ دینی پڑے گی کیونکہ یہ اس کی learning کا period ہے جو کہ بڑا ہی swift ہے اس لیے اس swift period کے اوپر parents اور teachers کو بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے جو بھی ہم بچے کو سکھانا چاہتے ہیں وہ اس age میں بچے بہت جلدی سیکھ جاتے ہیں تو اس لیے ہم اپنے پسندیدہ جو pattern پہ بچے کو تربیت کرنا چاہتے ہیں یہ جو period ہے بچے کا childhood والا یہ بہترین time ہوتا ہے ہم اس کو ہر قسم کی جو norms اور اس کے جو behavioral problems ہیں اس کو remove کرنا اس کو اچھی باتیں سکھانا اس کو اپنے دین کے بارے میں سکھانا اس کو اپنے معاشرے کے بارے میں سکھانا اور اس کے بعد اپنی society کی جو آپ کی اپنے گھر کی جو values ہیں وہ سکھانا اور یہ سب چیزیں جو ہیں بچے کی personality development کے لیے earlier years are very very much important and we should just you know concentrate on these period and on time of the child موسیقی موسیقی